دنیا میں ہر شخص پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن ہر شخص بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہے اور ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی بہت زیادہ یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا کم پیسہ کما سکتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم کہ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں بہت تھوڑے لوگ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اس سے تھوڑے زیادہ لوگ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت پوری زندگی بڑی محنت اور مشکت کے بعد بھی صرف پیٹ کے لیے دو چار روٹیاں ہی بنا سکتی ہے کما سکتی ہے اور کھا سکتی ہے یہ ایک بڑی حقیقت ہے لیکن ہم جس فیلڈ میں ہیں آپ جس فیلڈ میں آئے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ بلینئر اور ملینئر بننے کے لیے آئیں اور کچھ انویسٹمنٹ کریں اور آپ یہاں سے بلینئر اور ملینئر بن کر نکلیں گے دوستو لیکن یہاں پر ہر کوئی اپنا چانس آزمانے آتا ہے کچھ کو وہ چانس مل جاتے ہیں اور وہ بڑا پیسہ بنا کر نکل جاتے ہیں مارکٹ سے اور کچھ لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں کرپٹو مارکٹ میں فوریکس میں کہیں بھی آپ اگر دیکھ لیں تو میرے ایک استاد نے کہا تھا کہ یہ مارکٹ ایسی مارکٹ ہے جہاں پر کچھ لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں اور کچھ لوگ ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں جو لوگ پیسہ لے کر آتے ہیں دوستو وہ ایکسپیرینس لے کر اس مارکٹ سے باہر چلے جاتے ہیں اور جو لوگ ایکسپیرینس لے کر اس مارکٹ میں آتے ہیں وہ پیسہ لے کر اس مارکٹ سے باہر نکلتے ہیں تو اب آپ پر ڈپین کرتا ہے دوستو کہ آپ یہاں پر ایکسپیرینس کے لیے بیٹھے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا پھر پیسے لے کر یہاں پر آئے ہیں سائیکالوجی آپ کی بڑا رول یہاں پر پلے کرتی ہے اب سائیکولوجی کے لحاظ سے میرا جو اپنا ایکسپیرینس پچھلے پانچ سات سال کا ہے کرپٹو اور فاریکس ٹریڈنگ میں میں نے یہاں پر یہ سکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز یہاں پر کام کرتی ہے وہ آپ کا ایموشن کنٹرول ہے آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے آپ دل سے یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ کریں آپ نے یہاں پر جو بھی ٹریڈ کرنی ہے جو بھی بائے اور سیل کرنی ہے وہ اپنے دماغ سے کرنی ہے دوستو یہ فائنائنس کی دنیا ہے یہاں پر پیسہ ہے آپ جتنا پیسہ یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں اسے کہیں زیادہ پیسے لے کر مارکٹ میں لوگ آتے ہیں اور وہ ہم جیسے تھوڑے پیسے لے کر جو آتے ہیں مارکٹ میں ان کے پیسے لوٹ کر اپنے پیسے جو ہے نا وہ ٹو ایکس کر کے پھر نکلتے ہیں تو یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے دوستو وہ ہے ایکسپیرینس اور ایموشن کنٹرول اس میں سب سے زیادہ دوستو آ جاتا ہے پیشنٹ مطلب سبر کرپٹو میں اسپیشلی سبر جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے بٹکوئن سے لے کر ایتھرئیم اور بین بی بین بی سے لے کر شبہ انو تک آپ اگر پیشنٹ ہیں سبر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو پرافٹ یہاں سے ملے گا لیکن اگر آپ بہت جلدی میں ہیں اور ایموشن کنٹرول آپ کے نہیں رہتے تو آپ یقین جانے کے آپ یہاں پر بہت زیادہ لاؤس کر سکتے ہیں ایکسپیرینس کے حوالے سے دوستو نمبر ون پر میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کی ویب سائٹ پر آپ ان کی ویب سائٹ کا دیکھ لیں شبہ ٹوکن ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ آپ گوگل پر کریں گے تو ان کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اور رائٹ ہینڈ پر ٹاپ پر آپ دیکھیں گے تو شبہ سوائپ لکھا ہوگا اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں سٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے نا وہ لیکوڈٹی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے نا وہ ری ڈائریکٹ ہو کر جائیں گے صرف اس پر آپ نے ایک لکھ کرنا ہے جو ریڈ ہو رہا ہے یہ والا ایریا ٹھیک ہے اور آپ چلے جائیں گے شبہ سوائپ پر لیکن دوستو اگر آپ ایسا نہیں کرتے آپ گوگل پر ڈائریکٹ شبہ سوائپ لکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے لیکن دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دو بار یہاں پر کیا ایون شبہ ٹوکن لکھا تو دو ایڈورٹریزمنٹس میرے سامنے یہاں پر آئی اور دونوں جو ہے اس کا تعلق شبہ سوائپ کے ساتھ نہیں تھا مطلب وہ ایک سکیمرز کی ویب سائٹ تھی جس کا ایڈ چل رہا تھا بہت سارے لوگ اس پر کلک کرتے اور جاتے اور اپنا والیٹ کنیک کرتے اور کنیکشن کے بعد ان کے جتنے بھی کوئنز وہاں پر ہوتے ٹوکنز ہوتے وہ غائب ہو جاتے دوستو اس طرح سے سکیمز انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بی کیرفل سب سے پہلا میسیج میرا یہ ہے اب دوستو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایرک کی اس پوسٹ پہ کہ آپ کو شبہ سوائپ پر ریوارڈ ڈسٹیبیوشن ہو چکی ہے مطلب ہمیں شبہ سوائپ پر ریوارڈ مل چکے ہیں مجھے بھی ملے میں نے کل چیک کیا تھا تو نہیں ملے تھے حالانکہ میں نے کل رات کو چیک کیا تھا لیکن جب آج ابھی میں چیک کر رہا ہوں تو مجھے مل چکے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ صرف ایتھریم اور مجھے جو ہے وہ بون نہیں ملے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملائے جس کا اعلان یہاں پر کیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ریوشی ریوارڈ are running and might need a few more minutes than other rewards وہ کچھ زیادہ time لیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں the rewards distribution is running and you will be able to see your occurred reward on the next minutes hours you will be able to claim them throw an special box that will appear on woof screen and bury screen for ریوشی ریوشی کے لیے ایک الگ سے box بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کو ریوشی token ملتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں ریوشی token دوستو ریوشی token یہ ہے آپ کے سامنے ہے coin market کے پر already listed ہے آپ اس کی total supply دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بھی الگ سے ایک ویڈیو بنا کر کہ ریوشی token actually ہے کیا میں اس کا پورا review دوں گا آپ کو ٹھیک ہے ابھی یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کا چارٹ یہ 24 hour کا چارٹ ہے جو ہے نا وہ all time نہیں ہے لیکن all time کے چارٹ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں all time کے چارٹ میں دوستو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ وہی بات آپ کو نظر آئے گی اس نے pump کیا اور یہ جو pump اس کا ہوا تھا اس کے بعد پھر نیچے آئے اس کی price پھر اوپر گئی پھر ابھی یہ یہاں پر consolidation کر رہا ہے اور یہاں پر یہ چل رہا ہے کب اس کی price جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی i don't know لیکن دوستو مزے کی اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں free میں ریوشی token جو ہے وہ شیبہ سوائپ پر ملنا شروع ہو گیا ہے میں آپ کو proof کے ساتھ دکھاؤں گا ایسے ہی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں نے وہاں پر sticking پر جو اپنے شیبہ انو token لگائے تھے اس کے بدلے میں آج تک مجھے کتنے bone ملے ہیں کتنا ethereum ملے آئے اور کتنے ریوشی token ملے ہیں مطلب تین چیزیں مجھے وہاں پر مل رہی ہیں ٹھیک ہے ایسا کہیں کسی سوائپ پر نہیں ہوتا تین چیزیں مجھے مل رہی ہیں تین tokens مل رہے ہیں یا تین coins مل رہے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں لیکن ان تینوں کی الگ الگ prize ہوگی چوتھا جو ہے میرا دوستو خود جو رکھا ہوا ہے شیبہ انو token تو مطلب ایٹر ٹائم شیبہ سوائپ پر رکھنے کی وجہ سے میں چار coins کا یا tokens کا holders بن رہا ہوں صرف ایک token کی وجہ سے جس کا نام ہے شیبہ انو token اب دوستو ہم چلتے ہیں شیبہ سوائپ پر اور وہاں دیکھتے ہیں کہ مجھے کیا ملا ہے کیا نہیں ملا تو یہ آپ کے سامنے ہے شیبہ سوائپ جس کا TVL اس وقت 342.16 ملین ڈالرز جو ہے وہ اس کا TVL total value locked مطلب اتنی یہاں پر investment اس وقت موجود ہے prize آپ کو دوستو یہاں پر شو ہو جاتی ہے آپ already جانتے ہوں گے لیش کی بون کی اور شیبہ انو کی یہاں پر prize شو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے لگا ہے دوستو بری section میں تو بری section پر already میرا wallet connected ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ میرے اتنے token لیکن جو ہے نا وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں تقریبا یہ ساڑھے 20 کروڑ کے قریب ہیں تھے تو زیادہ لیکن میں نے شروع میں کچھ جو ہے نا وہ sale out کیے تھے باقی ایتھرم بائے کیا اور پھر یہاں پر لگائے تو اتنے باقی رہ گئے ہیں برحال اس پر click کرنے کے بعد اب ہم چیک کرتے ہیں کہ مجھے ملا کیا ہے نمبر 1 پر دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 4.3750 یہ ووفیبل بون ہے میرے تقریبا یہ ساڑھے چار سوا چار بون جو ہیں ووفیبل ہے میں یہاں سے اس وقت نکال سکتا ہوں ٹھیک اور اس وقت بون کی پرائز اگر اس وقت کے حساب سے دیکھی جائے تو 1.15 سنٹ چل رہی ہے مطلب یہ سوا ڈالر کے قریب تھوڑی دیر پہلے جب میں نے چیک کیا تھا تو اس کی پرائز جو ہے وہ ڈیڑھ ڈالر چل رہی تھی میرا یہ اندازہ ہے کہ ابھی اس کی پرائز نیچے آئے گی اور ایک ڈالر کو ٹچ کرے گی جا کر اور کچھ وقت تک یہیں پر چلتی رہے گی آہستہ آہستہ اس کی پرائز بڑھے گی یہ ووفیبل ہو گئے اس کے بعد آ جاتے ان ووفیبل میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ووفیبل بون جو ہے میرے 8.88 تقریباً 9 کے قریب ہے میرے ٹھیک ہے جس دن شبہ سوہب دوستو لاؤنچ ہوا تھا اسی دن میں نے یہاں پر اپنے ٹوکن جو ہے وہ سٹیکنگ پر لگا دیئے تھے جس سے مجھے یہ ارننگ ہوئی ہے بون میں میں اس وقت اس کو کیلکیلیٹ کر کے جو ہے نا وہ ڈالرز میں نہیں دیکھ رہا اگر دیکھ بھی لوں تو آپ خود اندادہ کر سکتے ہیں تقریباً 13.30 بون جو مجھے ملے ہیں یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 15-17 ڈالر جو ہے میرے یہاں پر بون میں ہو رہے ہیں اور اگر دوستو آ جائے ایتھرم میں تو ایتھرم آپ دیکھ سکتے ہیں 0.009 جو ہے وہ یہاں پر مجھے ووفیبل مل رہا ہے اور ان ووفیبل 0.00189 مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کوئی 5-8 ڈالر کا جو ہے نا ہو جائے گا ایتھرم میرے پاس اب 10-15 ڈالر کی وہ چیز ہو گئی 8-10 ڈالر کا میرا ایتھرم ہو گیا کل ملا کے اگر دیکھیں تو 25 ڈالر میری اس وقت یہاں پر ارننگ ہوئی ہے جتنے بھی میں نے یہاں پر شبہ انہوں لگا ہے صرف اور صرف اب میں کیا کر رہا ہوں میں ان تینوں چیزوں کے شبہ کا بون کا اور ایتھرم کی جو پرائز ہے اس کے بڑھنے کے انتظار میں ہوں آنے والے 3-4 سالوں میں ایتھرم کی پرائز کہاں چلی جائے گی اور اس وقت تک مجھے یہاں سے ایتھرم کتنا مل چکا ہوگا میں یہ سوچ رہا ہوں نمبر 2 پہ دوستو 3-4 سالوں کے بعد بون کی پرائز کیا ہوگی میں یہ سوچ رہا ہوں جو اور 3-4 سال میں مجھے یہاں سے کتنا بون جو ہے وہ ارن ہو چکا ہوگا اور اس وقت بون کی پرائز کیا ہوگی میرے مائنڈ میں یہ کلکلیشن چلتی ہے اس کے بعد دوستو نئی جو چیز ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ووفے بھل ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ووف ریوشی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھے ملا ہے یہ نیو چیز ہے اس سے پہلے یہ ہمیں یہاں پر نہیں ملتا تھا اب اس پر کلک کر کے چیک کر لیتے ہیں پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں your wolf ریوشی will be released weekly for the next 6 months ٹھیک ہے ہر ہفتے مجھے یہاں سے ریوشی ٹوکن ملیں گے 6 مہینے تک unclaimed amount will continue to occur on to the next only for exit holders rewards are calculated on weekly basis depending on the percentage pool ownership and the total available rewards of that week تو یہ weekly مجھے کتنے ملیں گے یہ confirmation یہاں پر نہیں ہے کہ بھئی مجھے اس week میں جتنے ملے ہیں next week بھی اتنے ہی ملیں گے I don't know کم بھی مل سکتے ہیں زیادہ بھی مل سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ 6 months تک مجھے ملنے والے ہیں 6 months تک کتنے مل جائیں گے مجھے I don't know لیکن جتنے بھی ملیں گے وہ میرا بونس ہوگا تو یہاں پر میں مجھے تین بونس مل رہے ہیں چوتھے میرے اپنے شبہ انو ٹوکن رکھے ہوئے ہیں اس کی جو پرائز بڑھے گی دوستو وہ میرا بونس ہوگا یہاں پر اگر آپ دوستو دیکھیں ایک کروڑ پینتالیس لاکھ اکاون ہزار چار سو پچھتر ریوشی ٹوکن جو ہے وہ مجھے یہاں پر ریوارڈ میں ملے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ملنے والے ہیں یہ بعد میں ٹیم کا جو ورک ہے اس کی وجہ سے ملے ہیں ٹھیک ہے ٹیم کوئی ایکو سسٹم بناتی ہے تو ہمارے لیے ہی بناتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو اور ایکو سسٹم دوستو جو ٹوکن کا ہے یا سویپ کا ہے اس کا فائدہ ہو جتنا یہ ریوارڈز زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہمیں دیں گے اتنا ہی اٹریکٹ ہوں گے انویسٹرز انویسٹرز کے لیے اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو کہ سیویلائزیشن ٹوکن جو ہے اس کو لیکویڈٹی میں رکھا گیا ہے اور اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈبل ریوارڈ مل رہا ہے اس کے بعد دوستو ایکس فنڈ سے بھی ڈبل ریوارڈ مل رہا ہے اس طرح آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں مل کر اٹریکٹ کریں گی انویسٹرز کو اور الٹیمیٹلی یہاں پر جو ٹی وی ایل ہمیں دیکھتا ہے اس وقت جو کہ صرف ایک ہفتہ بھی پہلے ہم دیکھتے تو یہاں پر بہت زیادہ تھا ابھی کم ہو گیا ہے اور یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہر سویپ پر ایسا ہوتا ہے کہیں بھی ویلیو لاکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک جیسی ایک جتنی نہیں رہتی ہم اگر اپنے انڈین کرنسی پاکستانی کرنسی یا ڈالر یا پاؤنڈ وغیرہ کو دیکھ لیں تو ان کی جو ویلیو ہے وہ بھی فلکچوئیٹ کرتی رہتی ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور وہاں سے بھی فوریکس میں ہم جو ہے نا وہ اچھا خاصا پرافٹ صرف اس فلکچوئیشن کی وجہ سے نکال سکتے ہیں یہ فلکچوئیشن دوستو جو ہوتی ہیں وہ ڈے ٹریڈرز کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں بائے سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو فائدہ بل رہا ہوتے ہیں اب دوستو ایک پرڈکشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ بون کے بارے میں ہے کہ آنے والے دنوں میں بون کی کیا پرائز ہو سکتی ہے فار ایکزمپل میں دوہزار چوبیس تک جتنے بھی یہاں پہ بون ارن کروں وہ میرا بونس ہی ہے لیکن میں یہاں پر ابھی جو آپ کے سامنے کروں گا وہ صرف بون کی پرڈکشن کروں گا مجھے کتنے بون ملتے ہیں اس بات کو الگ رکھے آپ کتنے بون کماتے ہیں فار ایکزمپل وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ پر اور دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ سٹیکنگ پر لگاتے ہیں میں آتے ہیں تو آپ کو بون کتنا ملتا ہے میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اس ٹیکنگ پر جو بون ہے وہ بہت کم ملتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بون اور ایتھریم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ون تھاؤزن ڈالرز اونلی ٹھیک ہے آپ فائیو ہنڈڈ ڈالرز کے بون لیں اور فائیو ہنڈڈ ڈالر کا آپ لے لیں ایتھریم تو یہاں پر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو فائیو پوائنٹ فورٹی فائی بون جو ہے وہ آپ کو پر ڈے ملتا ہے مطلب تقریباً ساڑھے پانچ بون آپ پر ڈے کما رہے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر دوستو شبہ اور ایتھریم میں لگاتے ہیں تو تقریباً 0.92 آپ کو ملتا ہے بلکل اسی طرح usdc اور ایتھریم میں لگاتے ہیں تو 1.46 پر ڈے آپ کو ملتا ہے آپ یہاں پر آ کر پورا چیک کر سکتے ہیں اور یہ پول اچھا ہے لیش اور ایتھریم میں اگر آپ لگاتے ہیں تو 2.33 بون پر ڈے آپ کو مل رہا ہے یہاں پر بون اور شبہ میں اگر لگاتے ہیں تو 3.39 بون پر ڈے آپ کو یہاں پر ملتا ہے اب یہاں پر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو بون آپ کو زیادہ ارن ہوتے ہیں ٹھیک اب میں آپ کو لے کر دوستو چلتا ہوں بون کی پریڈکشن پر کہ بون کی پریڈکشن کیا ہے میں نہیں کہہ رہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پریڈکشن کرتی ہے اور پرائزنگ بتاتی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ اس کی جو پرائز ہے وہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر 1.16 بتا رہے ہیں ٹھیک یہ ہو گئی اس کی پریڈ لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں بون شبہ سائٹ پریڈکشن 24 آورز بھی آپ کو یہاں پر نظر آ جاتی ہے اور 30 ڈیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 0.17 بھی شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر بون شبہ سائٹ پریڈکشن 1 ایئر اب 1 ایئر میں مطلب ایک سال میں یہاں پر جو شو ہو رہی ہے وہ ہے 3.46 مطلب ایک سال کے اندر جو بون ہے یہ تقریباً 3.3 ڈالر ہونے کے چانسز ہیں 2021 میں ہی مطلب یہاں پر یہ شو ہو رہی ہے چیز اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں دوستو 2022 میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 5.60 مطلب 5.5 ڈالر کا ہو گیا 23 میں اگر چیک کر لیں تو 9 ڈالر اور 2024 تک اگر میں ویٹ کروں تو 14.5 ڈالر اس کی پریڈکشن کی جا رہی ہے اتنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ پوسیبلیٹی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کنفرم ہے اتنا ہو جائے گا لیکن پوسیبلیٹی موجود ہے یہ کرپٹو ویرڈ ہے دوستو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے بلینئرز پر کہ وہ کہاں پر انویسمنٹ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں دوستو شیبہ کا جو بون ہے وہ 2024 تک اس کی مائننگ جاری رہنی ہے 2024 تک اس کی جو ہے نا وہ مائننگ جا کر کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد بون بننا شروع ہو جائیں گے اور ان کی جو کوئنٹیٹی ہے دوستو وہ صرف اور صرف 25 کروڑ رکھی گئی ہے اس سے زیادہ بون نہیں بننے والے اس وقت جو بون مل رہے ہیں ان کی جو ملنے کی کوئنٹیٹی ہے لیکویڈٹی میں یا سٹیکنگ میں وہ بھی آہستہ 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 2024 تک کم ہوتی جائے گی تو دوستو ریوارڈز کے حوالے سے اور ریوشی ٹوکن کے حوالے سے یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی ریوشی ٹوکن پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا کہ اس کی ورث کیا ہے اور اس کی جو فلکچوشنز ہیں یا اس کی جو ٹوکنمکس ہے برننگ سسٹم ہے وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمارے لیے وہ کل کتنا پرافیٹیبل ہو سکتا ہے اس وقت تو میں چلو خوش ہوں کہ شبا سویپ سے مجھے وہ فری میں ارنڈ ہو رہا ہے لیکن آخر کار اس کی پرائز کیا ہونے والی ہے فیوچر میں وہ سارا انیلائز کریں گے اپنی آنے والی ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ پس پر جڑے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ